بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ایک ایسا سچا اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے کہ جب کوئی انسان کسی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کریم کیسے اس کا انام و اکرام عطا فرماتے ہیں اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد جامعہ توبہ کے نام سے مشہور ہے اس میں ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا تعلیم و تدریس کے لیے اسی مسجد کی ایک کمرے میں رہتا تھا دو روز گزر چکے تھے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ کوئی پیسہ تھا تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرنم حتیٰ کہ مردار اور یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے بہت دیر ذہنی کشم کشم رہا کہ مردار کھایا جائے یا چوری کی جائے آخر کار اس نے چوری کرنے کا ارادہ کیا باہر ادھر ادھر نظر دڑائی کوئی بھی کھانے کی چیز نہ تھی آخر اس کی نظر چھت پر گئی یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرح پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلہ میں کسی بھی گھر میں آیا جایا جا سکتا ہے یہ نوجوان ڈرتا گھبراتا چھت کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگا اس کا دل زور زور سے تھڑک رہا تھا زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے چوری جیسے برے کام کو بھوک اور مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرنا پڑ رہا تھا اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا آخر کار وہ مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلہ کے گھروں کی طرف چل دیا پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو شرعی وجہ سے سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا پھر وہ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوکے کی طرح اس کو اپنی طرف کھینچ لیا یہ مکان ایک منزلہ تھا وہ احتیاط سے چلتا ہوا فوراں بورچی خانے میں پہنچا دیکھا کہ چولے پر دیکھ جی نے سالن پاک رہا ہے اس نے ڈھکن اٹھایا تو اس میں بینگن کا سالن تھا اس نے مارے بھوک کے ندیتوں کی طرح ایک بینگن اٹھایا بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی بینگن کو دانتوں سے کٹا اور جیسے ہی نکلنا چاہا تو اسی وقت اس کا ایمان جاگ گیا اپنے آپ سے کہنے لگا خدا کی پناہ میں دین کا طالب لو ہوں لوگوں کے گھر میں بھسوں اور چوری کروں یہ مجھے زیب نہیں دیتا کل کو اللہ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے کیا جواب دوں گا کہ دو دن بھوکے رہنے کی ازمائش پر بھی پورا نہ اتر سکا اس کو اپنے اس فیل پر شرم آگئی پشے مان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیکھچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا بھوک تو شدید تھی لیکن دل میں اتمنان تھا پھر وہ مسجد میں داخل ہو گیا استاد محترم درس میں مصروف تھے بھوک سے نڈھال وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ استاد صاحب کیا درس دے رہے ہیں جب استاد محترم درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی درس لے کر منتشر ہو گئے وہ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے وہیں بیٹھا رہا تب اس نے دیکھا کہ ایک خاتون مکمل ہجاب میں وہاں آئی اور استاد صاحب سے کچھ دیر دھیمے لہجے میں گفتگو کرتی رہی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا اچانک استاد محترم نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو پھر اس طالب علم کی علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا پھر اس کو آواز دے کر بلایا استاد کا حکم ملتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور حاضر ہو گیا وہ جیسے ہی استاد محترم کے پاس پہنچا استاد کے بے ساختہ سوال نے پریشان کر دیا کیا تم شادی شدہ ہو نوجوان نے کہا نہیں استاد محترم نے کہا کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے استاد کے اس سوال سے وہ مزید گڑھ بڑھا گیا استاد نے پھر زور دے کر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں اس نوجوان نے ذرا سنبھلتے ہوئے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس ایک لکمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں دو دن سے پھوکا ہوں میں کس طرح شادی کروں نہ گھر ہے نہ کوئی روزگار استاد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون آئی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اسی شہر میں رہتی ہے اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچہ کے کوئی عزیز اور اشتدار نہیں ہے اپنے چچہ کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے مرہوم شوہر کی طرف سے گھر اور مال ورسہ میں ملا ہے اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو نیک شریف ایماندار ہو جو اس کا شوہر اور اس کا سرپرہ سو تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں کے جنگل میں اسے محفوظ رکھ سکے کیا تم اسے شادی کروگے؟ نوجوان نے ایک پل کے لیے سوچا اور کہا ہاں اور پھر استاد محترم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو اس عورت نے اس نوجوان کی طرف ایک نظر دیکھا پھر ہاں میں سرحلا دیا استاد نے اس خاتون کے چچا اور دو گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اس طالب علم کا حق مہر اپنی جیب سے ادا کر دیا اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو اس نے اس نوجوان کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا دیا اور مسکرا دیا جیسے اللہ کریم سے گفتگو کی ہو کہ واہ اللہ کریم تو ہی مسبب الاسباب ہے پھر وہ جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا سوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کے کھانے کے لئے کچھ لے آؤں کہا ہاں اس نے دیکھ جی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاتا ہے تب وہ جوان رونے لگا اور اس نے اپنا قصہ اس کو سنا دیا زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانتداری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا وہ نوجوان اسی وقت سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے اللہ کریم کے کرم اور فضل کا شکر ادا کرنے لگا سبحان اللہ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو دو جہانوں کا مالک اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے کہ میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیرہ